اسم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کو چکمہ دینے والے میدان میں نکلے ہوئے ہیں ملک کو بچانا ہے تو عوام ہمارا ساتھ دیں سرگودھا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم بننا آسان کام نہیں اور نہ وزیر اعظم بن کر عوام کی خدمت کرنا کوئی آسان کام ہے لیکن جذبہ ہو تو پاکستان کو بہترین ملک بنا سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے نکلے تھے اور اپنے دورے حکومت میں پاکستان کو ہر میدان میں آگے بڑھا رہے تھے انہوں نے نوجوان نسل کو کبھی چکمہ نہیں دیا آج کل چکمہ دینے والے چکر دینے والے بڑے میدانوں میں آئے ہوئے ہیں بڑے پھر رہے ہیں ادھر ادھر اور تو کوئی بچوں کو چکمہ دے رہا ہے کوئی یود کو چکمہ دے رہا ہے اللہ دے فضو کرن سے ہمارا تو ٹریک ریکارڈ ہے ہمارا اللہ دے فضو کرن سے پچیس سال کا ٹریک ریکارڈ ہے ہم نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی ترقی کی بات کی ہے ترقی کے کام کیے ہیں ہم نے پاکستان پر ایک مسالی ملک بنانے کی کوشش کی ہے میان نواز شریف نے زلر انکانہ صاحب کی تحصیل سانگلہ ہل میں رکن قومی اسمبلی برجیس طاہر سے ان کے بھائی کے انتقال پر تازیت کی بعد میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک کو ہر لحاظ سے تباہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ تو پاکستانی قوم کی غیرت کا سعودہ کیا انہوں نے اور کوئی اپتہ بعد میں آکے تو چار ہیلیکاپٹر جو آکے پارستان کی سرزمین پر حملہ کریں ہم جناب مو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا اوپر نیچے جو ہوتے ہیں ڈرون آکے ہمارے لوگوں کو مار جاتے ہیں اور ہم بولنے کے قابل نہیں ہیں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں شکر کرو آج پاکستانی ایٹمی قوت ہے ورنہ آپ کے بسم کبھی آپ کو کبھی کا چبا چکے ہوئے تھے نواز شریف کا کہنا تھا کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو عوام ان کا ساتھ دیں ان کے دور اقتدار میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا اور بیروزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ ہو رہا تھا ابھی بولیٹنگ آگے بڑھتے ہیں مسلم لگنون کے صدم یا نواز شریف بھی اداکار محمد علی کے مددہ نکلے انہوں نے آج جلسے میں تقریباً وہی جملہ دھوڑایا جو محمد علی کی پہچان بن چکا ہے کیا تھا وہ ڈائلوگ دیکھئے اس ریپورٹ میں میرے تو دس سال کتنا دکھ ہوتا ہے صرف میرے دس سال ضائع نہیں کیے پاکستان کے بھی دس مارہ سال ضائع کیے ورنہ میں تو اللہ کے فضل طرح سے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے کے لیے آگے نکلا تھا یہ ڈائلوگ کچھ سنا سنا سا نہیں ہے کہاں سنا ہے کہاں سنا ہے ہاں یاد آ گیا اداکار محمد علی کی فلم انسانیت اور قانون جس میں علی بھائی اپنے بارہ سال ضائع ہونے پر دکھ احتجاج اور غصہ دکھا رہے ہیں بارہ اس قانون سے اپنے زندگی کے وہ بارہ سال واپس آتا ہو گا جو میں نے قید و بن کے مصیبتیں سہدے اور مشکت کرنے کا قدارہ مجھے میری زندگی کے بارہ سال واپس دو مجھے میری جوانی اٹھا دو مجھے میری آرزویں اور میری طبنائیں واپس کر دو آج میں دیکھتا ہوں کہ انسان اور قانون لیکن نہیں جانا میاں صاحب علی بھائی کو یہ ڈائلوگ اس وقت یاد آیا جب فلم میں ان کی عمر ڈھل چکی تھی زندگی کی رانائیاں بھی روٹ چکی تھی لیکن ابھی تو آپ کے ہاتھ میں وقت ہے ماضی کو بھول جائیے میاں صاحب اور مستقبل پر نظر جمعیے صرف میرے دس سال ضائع نہیں کیے پاکستان کے بھی دس بارہ سال ضائع کیے اگر یہی بات آپ متواتر دہراتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور ویسے بھی آپ یہ تو مان ہی چکے ہیں نا ہم سادے لوگ ہیں ہم معصوم لوگ ہیں اور ہم چلا کچھ سب کچھ سیکھا ہم نے نا سیکھی ہو شیاری سچ ہے دنیا والو کہ ہم ہے ناڑی اور اب آپ کو خبر دیتے ہیں پولس کے کارنامے کی پی آئی دیتے ہیں پولس کے کارنامے کی پی آئی